اسلام علیکم کیا حال چالیں سب خیریہ سے ہیں آجم کراچی کی مشہور ترین روڈ یعنی کے بندھ روڈ پہنچ چکے ہیں افتاری کا انتظام دیکھنے کے لئے کہ یہاں کس طرح کی افراد تفریح مصفی ہے اور لوگ جو ہیں ورش لگا کے کھڑے ہیں دکانوں کے پاس تاری کا سامان لینے کے لئے بہت زیادہ ورائیٹی ہے ترہ ترہ کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں زیادہ تعرف کی مہتاج نہیں ہے بنس پروڈ فوڈ سویٹ بہت پرانی سویٹ ہے کراچی کی تو باری باری چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں یہاں پہ مزے مزے کے فوڈ آئیٹمز یہاں پہ ملیں گے افتاری کے آئیٹ دکھاتے ہیں اپنے ساتھ اور بھائی عمر صاحب تبھی میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں اپنی مرضی سے ساتھ لے کر نہیں آیا ہوں عمر صاحب نے بڑی ضرر لگا لی تھی کہ میرے ساتھ آئیں گے اس لیے میرے ساتھ آئیں بھائی ابھی ہم لوگ موجود ہیں بابو فش کے سٹال پہ اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی زبدست قسم کی جو ہے وہ فنگر فش وغیرہ موجود ہیں یہ سارے وہ آئیٹمز ہیں جو بھائی ابھی میرا خواہ سے افتاری پہ نکل جائیں گے یا افتاری کے بعد بھی چلتے رہیں گے یہ بعد میں بھی چلتے ہیں اور پہلے بھی چلتے ہیں بھائی افتاری پہ بھی ملیں گے تین بجے تک چلتے ہیں زبدست زبدست ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملیں گے تین بجے تک چلتے ہیں اور تین بجے تک چلتے ہیں اور تین بجے تک چلتے ہیں اے آنے مسل لکھے اس خوش سے اکنے ملیں گے چلتے ہیں استعمال ہے پہ بھائی کیسے ہیں کیا صقبت ہیں سٹیہیں ملیں گے یہ سارے ایٹمزیں ہیں قرار بھی کھائی تون میوں میں مپوریا بไดو ہے یہ پیاس ہے پیاس کے ہیں آلو کے یہاں رکھے ہیں اور یہ پالک کے رکھے ہیں یہاں پر بہت آلو یہ حریم میرس کے رکھے ہیں آلو کا سموچہ ہے چکن چیز بول ہے چکن سموچہ ہے چکن سموچہ ہے آلو کا سموچہ ہے دال کی چوری ہے بلاد جامعہ نے میرے ٹکی ہے نرسے ہیں ہروری کا ہو جائے ہیں زبردست زبردست قسم کا اس وقت وہ رش لگا گیا ہے اور یہاں پہ بھی گرمہ گرم کھیل کے اندر یہاں پہ کچوری ہے فرائے ہو رہی ہیں آرے ابھی تو یہ خیر کچھی ہیں ابھی فرائے کر کے بھئی یہ دیکھو بھئی یہ کچوری ہے یہاں پہ تیار ہو کے رکھتے ہیں بہت آلو کچوری کھاؤ گے ابھی کھاؤ گے ابھی میں کھلاتا ہوں صحیح ہے بھائی جو ہیں وہ بیل بیل کے اس میں ڈال لیں کڑائی میں وہ فل اس وقت جو ہے مول بنا ہوا یہاں پر اور گرمی تو خیر اب سٹارٹ ہوئی گئی ہے کراچی کے اندر اور اس گرمی میں چولے کے سامنے کھڑو ہے کہ یہ جو کام ہے بھائی میں خلام دیتا ہوں ان لوگوں کو مطلب یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے کھانا اتنا مشکل نہیں ہے بنانا بہت مشکل ہے اور یہاں پہ مزید آلو کے سموسیں جو ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں بھائی یہ وانگ تون ہے یہاں پہ فل بڑے بڑے سائز والے ہیں جو نورمل ہی ہم شادیوں میں جا کے کھاتے ہیں جو منیوں میں ہوتے ہیں وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں تو پہلے پہچانے نہیں کہ یہ وانٹ ہوں گا یہ بھائی جوسفق یہاں پہ کھڑ رہے ہیں ان کے سامنے جو یہ پوری اس کڑائی کا سائز دیکھیں مطلب ان کے سامنے کتنی بڑی یہ کڑائی ہے اس کے اندر یہ ایک وقت میں اتنے سارے آلو کے سموسیں جو ہیں وہ فرائے کر رہے ہیں اچھا بھائی اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے لال جلیبی کورنر لال جلیبی کورنر کے آپ نے گلاب جامون دیکھے ہوں گے اکثر ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے تو اس ویڈیو میں بھی دیکھ لے گا یہاں پہ آپ کو صرف جلیبیاں نہیں ملیں گے یہاں پہ آپ کو گلاب جامون بھی ملیں گے فل شیرے میں ڈوبے ہوئے گرمہ گرم میٹھے میٹھے گلاب جامون بہت آلو آپ تو خوض سیلیبریٹی ہیں ہم نے تو پتنی کتنی ویڈیوز میں آپ کو دیکھا ہے ایسے آپ لوگا پیارہ سب آتے ہیں میرے والے صاحب کی مہنت ہے وہی بناتے ہیں سب کی رہے سب سے بیٹھ کے لئے ہمارے گلاب جامون یہ جو ہے یہ الائچی والے ہیں اور یہ سادو میں بھی دو قسم گئے کالا گلاب جامون جو اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہے اور جو لال ہے اس کا بھی ٹیسٹ الگ ہے تو سارے انشاءاللہ باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ مرتی ہے یہ جلیبہ بناتے ہیں ہم رمضان میں صرف رمضان میں جلیبہ بنتا ہے یہ صرف جلیبہ ہیں اور اس سے بڑے بھی بنتا ہے اس سے بڑا بھی ہوتا ہے کوئی بولتا ہے اس سے بڑا بھی ایک کلو کا بھی بنتا ہے لیکن وہ آرڈر پہ بنتا ہے سارے یہ مرتی ہے یہ انرسی گولیاں ہیں وہ اسی طرح میٹھی ٹکیا ہے اور یہ رمضان کی آپ کو تو معلومہ سوگاد ہے اپنا کھجلا پھینی یہ پھینی ہے وہ کھجلا ہے یہ چیک کریں بھائی یہ چاٹ ہاؤس پہ جو اس وقت رش لگایا ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میٹی دھائی پھلکیاں ملنی ہیں چاٹ ملنی ہے چنے کی اور یہاں پہ مجھے کالے چنے کی چاٹ و کھٹے آلو بھی کچھ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تھیلیوں پہ تھیلیاں وہ مان کے بھائی لے کے جا رہے ہیں رمضان ہے رمضان ہے ماشاءاللہ یہ پچاس روز ہے بھائی ماشاءاللہ جو ابھی کالے چنے آپ کو دکھایا ہے وہ یہاں پہ پورے تھیلیاں بن رہی ہیں کتنی کی تھیلی ہے اس کی بھائی ایک سو پچاس لبربر یہ جتنے سٹالز ہیں یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں کراچی کے لوگوں کے لیے اور جو یوٹیوب پہ ویڈیو میری بھی دیکھ رہوں گے تو ان کے لیے بھی یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہوں گی لیکن روز ایک نیا یہاں پہ نیا سا لگتا ہے کیونکہ رمضان کا ٹائم ہے اور جس حساب سے یہاں پہ تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں جو رش لگا ہوتا ہے جو دھویں نگل رہے ہیں جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے سٹالز میں سے تو یہ جو چیزیں نا یہ ایک مزہ یعنی ڈیلی دوز ہے آپ کی مزے کی تو آپ آج دیکھیں یہ ویڈیو آپ گل دیکھیں آپ برسون دیکھیں مطلب جب بھی دیکھیں گے ان چیزوں کو ان کھانی پینی کی چیزوں کو بنتے ہوئے دیکھیں گے تو ہر دفع مزہ آئے گا باقی بھائی لیمکا کونر بھی یہاں پہ بند سوٹ پہ بڑا مشہور چل پوائنٹ کے نام سے موجود ہے وہ یہاں پہ مختلف فریور جو ہیں وہ لیمکا کے ملیں گے بھائی پینے کے لیے یہ کون سا ہے یار ملچی سوٹا ملچی سوٹا تو یہ کیا اس میں تھوڑا ملچی ٹائپ کی ہوتی ہی کیا ہے مصالہ ہوتا زیرہ ہوتا اجبائن ہوتی ہوتی ہے اچھا اچھا نظر بھی آرہا ہے نا اس میں پورا جو آپ بتا رہو سب چیزیں سب تیر رہی ہیں چیزیں سب سے اچھا کون سا ہے لیمکنٹ اور لیمکنٹ اور لیمکنٹ لیمکنٹ اور لیمکنٹ اور لیمکنٹ باقی بھائی یہاں پہ سب کرسیاں ابھی لگ رہی ہیں ابھی ٹیبلز وغرا بھی شاید لگ جائیں گے یہاں پہ تو پورا بیٹھنے بیٹھنے بند و بند ہو جائے گا تاکہ افتاری میں جس کو یہاں پہ بیٹھ کے افتاری کرنی ہے میری طرح وہ کر لیے آرام بڑا مشکل کام ہے بھائی اس وقت بلوگ بنانا ان چیزوں کے اوپر کیونکہ ویسی روزہ ہے اور افتاری میں ابھی کوئی ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تو یہ امتیان ہے بھائی اس وقت ہم دوں گا یہ کیا مل رہا ہے چپاتی ہیں بیٹھا ابھی بار بی کیو ایٹم بھی ملے گا ملے گا بار بی کیو ایٹم ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے افتاری پہ ملے گا افتاری پہ بھائی سپر شاہین کنواری کے باہر یہ چپاتی ہیں بھنی ہیں گرم گرم اور بار بی کیو ایٹم جو ہیں وہ بھی ملیں گے افتاری پر یہ کیا لونچڈے ہیں جی سر ارے اس والے میں اور اس والے میں کیا فرق ہے سر یہ بھگر پانی کے ہیں یہ پانی کے میں اچھا صحیح ہے اور یہ اس کی چٹنی جی سر یہ اس کی چٹنی ہے اوہ اوہ سارا گیم چٹنی گئے جی سر یہ بھٹے آلو ہے یہ سبھے چینے کالے چینے آلو کی پھلی ہے بھڑا دست اور بھئی بھنس روڈ آئے ہیں اور بھہیر کباب ہاؤس کے بارے میں اگر ہم نے کوئی بات نہیں کی تو یہ جو ویڈیو ہے وہ انکمپلیٹ ہو جائے گی تو بھہیر کباب کے باہر بھئی 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 کیو کباب فل سیٹ اپ جو اس وقت لگا ہوا ہے تو افتاری میں صرف یہ والے آئیٹمز نہیں ہیں کہ آپ نے پکوڑے کھا لیے ساموسے کھا لیے پروچار کھا لیے تو جو شوکین لوگ ہیں جو کھانے پھلے ہیں وہ یہ والے آئیٹمز بھی کھا سکتے ہیں اور کھاتے ہیں افتاری میں چلتے ہیں والے آئیٹمز بار بی کیو ٹککا باغرہ سب اور اب یہ سہری تک چلتا رہے گا آپ کا سہری تک چلتا رہے گا فاکولا ایک لمبار دودھ ہے موں میں پانی آجائے گا تیرے ایسا جوس ہے کیا بات ہے فاکولا والا لوگ کیوں میں یہاں ہیں روحفظہ والا ربزان المبارک کا توفہ ہے توفہ ربزان المبارک کا توفہ ہے وحید نیاری والے کے سامنے بہت حالا فاکولا سوڈا دودھ سوڈا ایسا ہے کہ جیسے دیکھے گا موں میں پانی آجائے گا جیسے میرے موں میں پانی آرہا ہے میں بھی اس کے صرف برابر میں کھڑا ہوں تو مجھے تھوڑی تھنڈگ محسوس ہو رہی ہے برف کی وجہ سے جو برف ڈلیوی ہے لال گلاب لال گلاب لال گلاب وی آئی پی سائٹ اپ بارسل کنتظام صرف پچاس روپے کی تھیلی قربط چاہتر بھی کتنی یہ ایسے ایسا سوڈ بیس کا نپا ہے سو روپے کی تھیلی ہے بھائی ایسا سوڈ بیریز بھی تھیلی ہے بھائی ایسا سوڈ بیریز بھی لیبی کتنی کی تھیلی ہے اس کی طور پہتا پاؤ ایسا چاپ کرتے کے لئے صحیح ہے کریم والی دبار دست اور بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر سٹراؤ بیریز بھی ڈلی گئی ہیں اور کوئی جینگو کسیم کا سین لگ رہا ہے مجھے اس میں کریم والی تو ویسی اپنی فیوریٹ ہے اچھا بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کریم فروٹ چارڈ اس کے لائن سے یہاں پہ جو ہے وہ سٹراؤ لگے میں کامپیٹیشن تھوڑا سا جو ہے نا وہ مقابلہ سخت ہے یہاں پہ بھی بھائی کریم کی فروٹ چارٹ جو ہے وہ مل دی ہے اور یہ جتنی اس وقت جمع ہوئی بھی رکھی بھی بنی بھی یہ ساری ابھی نا نگل جائے گی افتاری تک یہ بھی سو روپے کی تھیلی ہے اور ساتھی والی جو ہے سو روپے کی لون چڑے جو ہے وہ بھائی یہاں پہ بھی مل رہا ہے اور بابا کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کیسے اسلام علیکم کیا ہے صاحب مل رہے ہیں درجن دو سو روپے کی درجن اچھا بھائی ابھی ہم لوگ انہیں روڈ پروس کر لی ہے ابھی ہم اس سائٹ پہ دے جہاں پہ بھائی اور بھائی جو میں نے بھی آدم پہ سوٹ اور ابھی میرے پیچھے جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ اسید سیٹ اپ جو ہے وہ لگاوا ہے سچی بھی ہیں چیزیں بن رہی ہیں گرما گرام اس وقت مل رہی ہیں تو یہاں پہ جو آئیٹمزیں پھوٹی 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 کھوڑا اگر آگے بڑھیں گے پریسکو کی طرف اور وہاں پہ جا کے دکھائیں گے یہ بھائی کے مل رہے ہیں بریانی پھلاو ہے ختم ہو گیا تکریب ہاں پہ بریانی پھلاو دونوں موجود ہیں لیکن دونوں اس وقت ہوتے ہیں حالانکہ ٹائم جو ہے اس وقت زیادہ نہیں ہے چھے بجنے ٹائم ابھی ہے ٹائم دینا پڑھنا ہے ٹائم دینا پڑھنا ہے کہ بھائی کھانے کے لئے یہ بس ختم ہوتے ہیں بھائی ہے یہ آئیٹم بھائی یہ بھیکیا اگلے دن آنا پڑھے گا اب یہ کھانے کے لئے ٹائم 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 جاتا ہے ٹائم 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 تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے ابھی بھائی میں موجود ہوں پاکتانی دل بہار بھائی بڑے کی جو شعب ہے یہاں پر اور یہاں پر بھائی اس وقت خود رش لگا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت پوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی تھیلی مل جائے اس وقت دل بھائی بڑوں کی چاڑ کی ہوئے 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 اور یہ چیک کریں جو تھیلیوں پر تھیلیاں چڑی میں ہیں کوسرے کے اوپر جو پاپڑیاں اس وقت رکھی میں ہیں یہاں پر ہوئے 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 بھائی یہ دیکھ رہے ہیں یہ سٹینلیس ٹیل کا اپنا بڑا جو سائز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مٹکے کا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دل بھائی بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ کرتے کیا ہے کہ اس کو خالی کر دیتے ہیں اور اس کے جو دل بھائی بڑوں کے پیکٹیں وہ ریڈی کر کے بنا کے رہ دیتے ہیں تاکہ پھر ان کے لئے آسانی ہوتی ہے کہ تھیلیاں نکالنا مرنہ پھر یہ ہے کہ مٹکے میں سے نکالنا پڑتا ہوگا انکو لیکن بھائی یہ جو مٹکے ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ دل بھائی بڑے موجود ہوتا ہیں یقین کریں کہ یہ دیکھ کے مجھے تنی خوشی ہو رہی ہے جس طرح رش لگا ہے یہ لوگ آ رہے ہیں یہ ایک طریقے سے آپ انجوئے بھی کر رہے ہیں میں بہت انجوئے کر رہا ہوں دیکھتے ہوئے میں نے بھی چیزیں لینے ہیں جمع کرنی ہیں ٹھیلی لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا لگا رہا یہ دیکھتے ہوئے نا یہ پورا ایک طریقے سے منظر ہے میرے سامنے کہ کس طرح لوگ آ رہے ہیں سطاری کے سامان لے رہے ہیں کانی پینے کے سٹال سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو ہیں وہ ہر کسیم کا سٹال آپ کو دکانیاں پہ ملے گی میٹھے میں بڑی ورائیٹی ہے اس پر میں موجود تھا درشارت خیر ہاؤس پر اور یہاں پہ کھیر سے لے کے ربڑی سے لے کے دودھ بلاری سے لے کے مٹکہ کلفی سے لے کے بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں فریسکو کی طرف کو مجھے رش ملتا جا رہا ہے مزید یہ چیک کریں بھئی کراچی حلیم پر کس قدر رش لگا ہے یہ آرام سے ٹائم آئیب نکال کے لوگ آئیں رش میں لگیں اور یہ بھی ایک ٹاسک ہے بھئی اپنے اندر پارسل کا فل انتظام یہاں پہ موجود ہے اور حلیم جو ہے اس کے پیگٹس نکل رہے ہیں تیلیوں میں اور بہت بہت سرڈ پر آئے ہیں اور آگا سجی اگر ہم نے یہاں پہ ایکسپلوڈ نہیں کیا تو پھر بات خراب یہ چیک کریں بھئی کھول سجیاں جو ہے وہ اس وقت تیار ہو رہی ہیں ہوئے 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 ایک کیوں پر ایک لگی بھی مرگی بہت آرہ مزیدار حلیم کی باتی کیا ہے رش چیک کریں مطلب مزیدار حلیم تو مجھے نظر ہی نہیں آرہا آگے کہ حلیم ہے کہاں صرف مزیدار لوگ نظر آرہے ہیں ہوئے 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 کیسے دکھاؤں کہ اس کے آگے ہے کیا سب کے ہاتھوں میں سلپیں ہیں بھئی سب ہاتھ آگے کر کے کھڑ رہے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کٹ رہے ہیں کہ ان کو ان کی تھیلی مل جائی اور سب بیٹ کر رہے ہیں بھئی بیٹ تو دیکھا کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پہ اپنا سلطاری کا وقت ہونے والا ہے اور رش جو ہے نا وہ فول اپنے پیک پر ہے اس وقت بھئی فریسکو ہے مشہور زمان ہے فریسکو کراچی کا مشہور ترین ایک یہ نام ہے بھرن سوٹ کا ایک بہجان ہے فریسکو اور اس طرف بھئی رش دیکھیں کہ رش کتر کوئی اس وقت لگاوا ہے گاڑیوں کا بسوں کا پائش والوں کا تو کوشش کرتے ہیں اس رش میں سے نکلتے ہوئے اور فریسکو پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا منظر ہے فائنلی بھائی فریسکو بھائی پٹی پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ زرہ ایک الگی کچھ منظر یہاں پہ نظر آرہا ہے ہوئے بھائی کوئی رش ہے یہاں پہ لیول کا موسیقی اے بھائی یہ چیک کریں فریسکو پہ یعنی کہ آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ہے پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ تو تھوڑا مشکل چیلنج ہے بھائی فریسکو تو نہ مل پائے گا آج بھائی یہ دیکھنے میرے پیچھے فریسکو اگر نظر آرہا ہے تو کیونکہ صرف مجھے لوگ نظر آرہے ہیں فریسکو تھوڑا کم نظر آرہا ہے یہاں پہ کیونکہ رش بہت زیادہ لگا گا اور میں یہ سوچ گیا تھا کہ میں فریسکو کے جو مشہور میٹی دھائی پوٹیاں وہ میں لے لوں گا لیکن تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا کہ کہ یہ آج مجھ سے نہ ہو پائے گا بھائی بھائی مجھے تو میرے میٹے دھائی پوٹیاں مل گئیں بھائی مجھے اچھا بھائی ابھی میں نے ایک سپورٹ لے لیا ہے بیٹھنے کے لئے اور میں نے بنظر سے زیادہ چیزیں جمع کر لیا ہے افتاری کے لئے لیکن میں نے کہا کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی کر کے ٹرائے کریں گے میں پہلے دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں لے ہیں میں نے یہاں پہ کچولیاں لے ہیں اسی کے ساتھ بھائیس کی ترکاری ہے ساتھ میں میں نے کلے چینے کی چارٹ لیا ہے میں نے کریم فروٹ چارٹ لی ہے کافی ساتھ میں نے فریسکو کے میٹی تھے بھائی کے لئے ہیں فاکولا کا شربت لیا ہے بھائی میں نے اور بھائی اس کے اندر جو خزانہ ہیں اس میں رول سموسے اور اس میں کافی ساری اور چیزیں مزے مزے کی موجود ہیں ٹائم اس وقت پونے ساتھ ہو رہے ہیں بس کسی بھی وقت آزان ہونے والی ہے تو دعا کا ٹائم اس وقت ہے دعا کرتے ہیں اور پھر جزار کرتے ہیں روزہ کھل لیں ہممم ہممم Bart روزہ نس اگر میں دیکھئے کریم والی فور چارٹ ہے بھئی بہت عالی ساتھی ساتھ بھئی یہ کالے چینے کی چارٹ ہے کالے چینے کی جو چارٹ ہے بھئی اس میں میں تھوڑی سی کھٹاس ایکسپیٹ کر رہا تھا کچھ تھوڑا سا مسائل ایکسپیٹ کر رہا تھا لیکن بھئی ساتھی سی ہے لیکن اس نے سپور اچھا لگ رہا ہے بھاگی بھائی پاکٹ یہ بھانگ کونگ 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 یہ جو چپا کر رہا ہی ہاں سے پاکولا کا جو شربت ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں پہلا گھونٹ گیا ہے یہ اس وقت کسی پانی کا کسی شربت کا اس وقت مزہ آ گیا چلیں جی یہاں پہ میں اس ولوگ کو تو ختم کرتا ہوں بن سوڑ کا یہ ولوگ میں نے بنایا تھا امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا مجھے بناتے ہوئے تو بہت اچھا لگا اور جو چیزیں میں اس وقت کھا رہا ہوں یہ بھی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں تو سبسرائب کرنا نہ بھولے گا چینل کو اگر ابھی تر سبسرائب نہ کیا ہو تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولوگ میں تب تک اپنا بہت اچھا لگے گا اوہر این اوہر این اوہر